اسلام علیکم بچوں تو نائت کی فزیکس کر رہے ہیں ہم لوگ آج ہمارے پاسٹوپی کا ایوپوریشن 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 بخارات آپ بھی بخارات جوتے ہیں ان کو بولتے ہیں تو اس پرسیس کے بارے میں سمجھ رہا ہے پہلے پر آگر ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ ایک ڈش لیں اور اس میں واٹر لیں اور اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ اس ڈش کے اندر سے وہ پانی جو ہے وہ غائب ہو چکے اب اس کے غائب ہونے کی ریزن کیا ہے غائب ہونے کی ریزن یہ ہے کہ جو واٹر ہے اس کے جو کچھ فاسٹ مووین مولیکلز ہیں وہ کنسیسٹنکلی موشن کے اندر ہیں اور ان کے پاس کائنیٹک انرجی ہے جس کی وجہ سے کہ وہ کچھ دیر بعد جو ہیں وہاں سے اس لیکیوڈ کی سیرفیس سے لیو کر جاتے ہیں اور پانی جو ہے وہ بخارات میں چینج ہو جاتا ہے اس پروسس کو بولتے ہیں ایویپوریشن اب اس کے ڈیفنیشن آ رہی ہے ایویپوریشن is the changing of a liquid into evapors یعنی gaseous state from the surface of the liquid without hitting it ایویپوریشن جو ہے بچھو یہ liquid سے evapors میں چینج ہونے کا پروسس ہے یعنی کہ gaseous state میں اور اس میں ہوتا کیا ہے لیکویٹ کی surface سے evaporation یعنی کہ اب بھی بخارات نکلتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں gaseous state میں اور ہوتا یہ without hitting یعنی اس کو heat نہیں کرنا پڑتا liquid کو اب نیچلے پیرا گراہ میں وہ boiling اور evaporation میں فرق بتا رہا ہے کہ جو evaporation ہوتی ہے وہ ہر temperature کے اوپر ہوتی ہے اور ہوتی ہر temperature کے اوپر ہے لیکن یہ just liquid کی surface کے اوپر سے ہوتی ہے یعنی کہ surface کے اوپر سے جو ہیں وہ molecules liquid کے نکلتے ہیں اور وہ vapors میں چین ہوتی ہیں لیکن اس کی نسبت جو boiling ہے وہ ایک certain temperature پہ ہوتی ہے certain temperature پہ ہوتی ہے نہ صرف بلکہ اس کے لیے جو اس کے بخارات بنتے ہیں یا vapors بنتے ہیں وہ liquid کی surface کے علاوہ liquid کے اندر سے بھی نکل کے آتے ہیں کیونکہ وہ temperature ہوتا ہے boiling پوائنٹ ہوتا ہے تو وہ بار بار bubbles کی شکل میں نیچے سے بھی نکل کے بار بار آ رہے ہوتے ہیں چین ہوتے ہیں تو یہ ان دونوں میں فرق ہے اس کے بعد evaporation جو ہے وہ ہماری عام زندگی میں بہت اہم کی ادا کرتی ہے جیسے کہ ہم لوگ clothes کو wet کرتے ہیں ان کو دھوتے ہیں اور پھر ان کو dry کرتے ہیں تو اس کے دوران جو ان کے اندر سے پانی نکل کے جاتا ہے وہ بھی evaporation کا process ہے high energy کے جو molecules ہوتے ہیں ان کی motion کافی ہائی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور کیا کرتے ہیں air میں شامل ہو جاتے ہیں ایٹمو سویر میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں جو clothes باقی بچتے ہیں باقی جو clothes کے اندر water ہوتا ہے یا liquid ہوتا ہے تو اس کا temperature lower ہو جاتا ہے اور molecules کی kinetic energy بھی lower ہو جاتی ہے تو اس طرح evaporation ہمارے clothes کو dry کرنے میں بھی عمل دیتا ہے اس کے بعد کہتا تھا since temperature of a substance depends on the average kinetic energy of its molecules evaporation in preparation helps to cool our bodies تو evaporation کی مجھ سے ہماری body کا جو temperature ہے وہ بھی کم ہوتا ہے cool down ہوتا ہے evaporation takes place at all temperatures from the surface of a liquid جو چیز میں نے بتائیے کہ heart temperature پہ ہوتی ہے لیکن ہوتی جو just surface سے ہے liquid کی جو اوپر والی تیم the rate of evaporation affected by various factors اب جو evaporation کا rate ہے وہ ان various factors سے effect کرتا ہے تو یہ بچو ہوگا ہمارا next topic تو آج کے لئے بچو اتنا ہی نیکس تک کے لئے اللہ حافظ